ابھی ہمارے دوست نارا لگاتے من سمبہ نبی انفقتلو ہو میں نے کہا جرور لگاؤ لیکن اس کو مت بھولنا کہ من سمبہ فاطمہ تا انہو یکفر کان کھل کر سلو اور پروپیگنڈے کرتے ہو گولیاں کھائیں ہم نے اس مسئلے پر فائرنگ ہوئی ہم پر جیلے پر ہم بھگٹ چکے اس مسئلے پر تم لوگوں کو امگلیاں پکڑ پکڑ کر چلنا سکھایا نہیں تمہیں یاد تو جاؤ آٹ حضرت مولانا خادم حسین صاحب کی تقریروں کو ریکارڈ نکال کے دکھاؤ تمہیں خود آ کے بتائیں گے فوٹو بتائیں گے پہلی دفعہ جیل میں گئے ہیں تو کس کی کھڑی کے ساتھ لگے دو کھڑیاں نہیں تھی ایک کھڑی میں فوٹو نکال کے دکھانے کے داری لیکن یہ کوئی الیکشن نہیں ہے تو فرمانو نا میں تو پہلی دفعہ نہیں گیا تھا میں تو اس سے پہلے بھی ناموسے رسالت کے لیے چار دفعہ جا چکا تھا اس سے پہلے جا چکا تھا تو کوئی نہیں سمجھ آئی پھر اللہ کے بندوں اپنی حدود میں بات کرو حدود میں بات کرو اور میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ الحمدللہ آج نہیں بائیس سال تئیس گزر چکے ہیں میں نائنٹی نائن میں متاخرین صحابہ کے لیے اور اس سے بھی پندرہ سال پہلے نوٹ کرو سب سے پہلے رافزیوں سے میں نے منادرہ کیا رید الحسن زیدی کے ساتھ کہ ہم سیدہ خاتون جنتیرے بات کریں تو کہتے ہیں کہ رافزی ہوگئے ان کے عقیدے خراب ہوگئے میں نے کہا عقیدے چھوڑو کے پاس سند لیں گے تم کون ہو تم سند ہو دین کی کہ جس کے تم کہو گے عقیدہ درست ہوگا اولاد خاتون جنت عقیدے کی سند تقسیم نہیں کرے گی بلکہ ان کے عقیدوں کی تصدیق تم کرو گے یہ اس دن ہوگا جس دن لوگ خوشبو خریدنے کسی چوڑے کے پاس جائے گی تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے سند دین کی ساری زندگی لاہور میں جو پلے بڑے ہو تو بتاؤ مجھے کہ مفتی آزم پاکستان سید آمد قادری رحمت اللہ تعالیٰ لیکن سند سے یہاں عید ہوتی تھی یا کسی اور کی سند سے ہوتی تو جب تک تو تمہارے باپ دادہ تھے تو یہ رسم تھی اب یہ رسم چلے گی کہ سیدوں کے عقیدے اور ایمان بھی وہ بتائیں گے جن کا آگ پہ چھی کوئی نہیں تم ہو کون بھائی جو ہمارے احباب ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں جو سید کبھی بھی ڈیوٹی نہ بھولے اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں تم لوگوں کو امیلیاں پکڑ پکڑ کر چلنا سکھایا نہیں تمہیں یاد تو جاؤ آٹھ حضرت مولانا خادم حسین صاحب کی تقریروں کو ریکارڈ نکال کے دکھاؤ تمہیں خود آکے بتائیں گے فوٹو بتائیں گے پہلی دفعہ جیل میں گئے ہیں تو کس کی کڑی کے ساتھ لگے دو کڑیاں نہیں تھی ایک کڑی میں فوٹو نکال کے دکھانے کے داری لیکن یہ کوئی الیکشن نہیں ہے تو فرمانو نا میں تو پہلی دفعہ نہیں گیا تھا میں تو اس سے پہلے بھی ناموسے رسالت کے لیے چار دفعہ جا چکا تھا اس سے پہلے جا چکا تھا تو کوئی نہیں سمجھ آئی پھر اللہ کے بندوں اپنی حدود میں بات کرو حدود میں بات کرو حدود یہ ہیں کہ بے عدب نہیں ہیں ہم بس یہی حد ہے ہم اہل سنت پہ جماعت نہ توحید کے بے عدب ہیں نہ رسالت کے بے عدب ہیں نہ ہم ذریعتِ تیبہ کے بے عدب بے عدب کا اہل سنت سے واسطہ ہی ابھی ہمارے دوست نعرہ لگاتے من سببہ نبی انفقتلو ہو میں نے کہا جرور لگاؤ لیکن اس کو مت بولنا کہ من سببہ فاطمہ تا انہو یکفر جو فاطمہ کی بے عدبی کرے اس کی تقفیر میں بھی کوئی توقف نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے کیوں کہ فاطمہ جگر جگر کوئی شایر حصول ہے ہم آدھا آدھا نعرہ نہیں لگاتے ہم پورے نعرہ لگاتے من انکر خلافت الشایخین یکفر جو ابو بکر و عمر کی خلافت کا منکر ہو ہم اس کی بھی تقفیر کے قائل ہیں کان کھل کر سلو اور پروپیگنڈے کرتے ہو گولیاں کھائیں ہم نے اس مسئلے پر فائرنگ ہوئی ہم پر جیلے پر ہم بھگڑ چکے اس مسئلے پر